السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آپ علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت چمڑے کا بیلٹ جو ہے وہ لگا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں چمڑے کا بیلٹ جو رہتا ہے وہ جانور کی چمڑی سے بنا ہوا ہوتا ہے تو جانور کی چمڑی سے جو چمڑے کا بیلٹ جو بنا رہتا ہے اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس میں جو ہے وہ لوہے کا بٹن بھی لگا رہتا ہے تو بعد لوگ کہتے ہیں کہ لوہے کا بٹن بھی اس میں رہتا ہے اور لوہا پہننا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے تو پھر ایسے عالم میں وہ چمڑے کا بیلٹ لگا کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ چمڑے کا بیلٹ لگا کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے چمڑے کا بلٹ لگا کر کے نماز پڑھنا بلا شبہ انسان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی انسان دو وجہوں سے پیچھے ہٹتا ہے ایک کی وہ جو چمڑا رہتا ہے وہ جانور کی خال کا رہتا ہے اور دوسرا ہے کہ اس میں لوہے کے بٹن رہتے ہیں اس وجہ سے انسان جو ہے وہ شاید سمجھتا ہے کہ بلٹ لگا کر کے نماز نہیں ہوگی دیکھیں یہاں تک چمڑا جو جانور کی خال کا رہتا ہے اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اگر اس کو پکا لیا جائے اس کو گرم کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور ظاہر سے بات ہے جب بلٹ بنایا جاتا ہے تو چمڑا جو ہے اس کو پکایا جاتا ہے اس کے بعد بلٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو بلا شبہ جو ہے وہ چمڑا جو رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کا جو بلٹ بنایا جاتا ہے وہ بھی پاک رہتا ہے اسے پہن کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اب دوسرا کنفیزن یہ رہتا ہے کہ اس میں لوہا لگا رہتا ہے تو جب لوہا پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے حرام ہے مردوں کے لئے اور لوہے کی کوئی بھی دھاتو جو ہے وہ پہن کر کے نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر اس میں جو لوہا لگا رہتا ہے اس سے نماز ہوگی کی نہیں ہوگی دیکھئے اس لوہے سے منع کیا گیا ہے جو لوہا انسان کے جسم کا پورا آہاتہ کر لے یعنی پورا گھراؤ کر لے مثال کے طرح جیسے چین کی گھڑی پر پابندی لگائی گئی ہے کہ چین کی گھڑی پہن کر کے نماز نہ پڑھیں اس سے نماز مکرو ہوگی اس کی وجہ یہ تھے کہ چین جو ہے وہ انسان کے جسم کا پورا آہاتہ کر لیتا ہے پورا گھراؤ کر لیتا ہے تو جو بھی لوہے کی چیز اگر انسان کے پورا گھراؤ کر لے اس لوہے کی چیز کو پہن کر کے جو ہے اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن اگر پورا انسان کا سارا چیز صحیح ہے چند چیزیں لوہے کی ہے تو پھر اس سے نماز میں کوئی دکت نہیں آتی ہے مثال کے طور پر جو انسان پٹے والی گھڑی پہنتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اوپر لگا رہتا ہے جس میں ٹائم بتاتا ہے تو بعد جو رہتا ہے وہ لوہے کا رہتا ہے اور کبھی شٹیل کا رہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں لگائے گے اس لیے کہ وہ انسان کے جسم کا پورا گھراؤ نہیں کرتا ہے تو جو وسط لوہے کی انسان کے جسم کا پورا گھراؤ کرتی ہو ایسی دھاتو کی چیز پہن کر کے نماز نہیں ہوگی لیکن مثال کے طور پر جیسے انسان کرتا سلاتا ہے اور بعد لوگوں کے کرتوں کے اندر دیکھیں تو لوہے کے بٹن لگے رہتے ہیں تو پھر لوہے کے بٹن پر پابندی نہیں لگائے گئے اس لیے کہ انسان کے جسم کا وہ گھراؤ نہیں کرتا ہے تو لوہے کی دھاتو جو لوہے کی دھاتو رہتی ہے اگر انسان کے جسم کا پورا گھراؤ نہ کرے تو ایسے لوہے کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور بیلٹ میں جو رہتا ہے وہ پورا چمڑے کا رہتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا جو رہتا ہے وہ لوہے کا رہتا ہے اس لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے چمڑے کا بیلٹ جو ہے وہ لگا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بلا شبہ اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنی کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ